بنی اسرائیل بنی اللہ تعالی نے بشمار قوم زمین پر بھیجی کم اپیش ایک لگ چوبیہ زار پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کو اپنی قوم دی ہر پیغمبر کا اپنا قبیلہ تھا جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی محبوظ فرمائے لیکن ایک قوم ایسی تھی جس کے بارے میں قرآن پاک خود فرماتا ہے فضلتکم علی العالمین کہ بے شک ہم نے تم کو تمام عالمین پر افضلیت اتا کی افضل بنایا جی بلکل وہ قوم تھی بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین تمام عالم پر افضلیت اتا کرتی اللہ تعالی قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے لیکن یہ افضلیت تھی پیاراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے پیاراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعتصد سے پہلے جتنے بھی اور انبیاء تھے ان سب سے افضل تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ شبیر احمد آپ دیکھ رہے ہیں حافظ شبیر ٹی وی تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل بہت لڑ لی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان کی طرف مبوس بہت سے پیغمبر ہے بنی اسرائیل کی طرف حضرت یعقوب علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ کیونکہ یعقوب علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا اسرائیل تو آگے ان کی جتنی اولاد تھی وہ اس کو وہ بنی اسرائیل کہلائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی پغمبر اللہ تعالیٰ کی حضرت سلمان علیہ السلام وہ بھی پغمبر ان کے بیٹے حضرت دعوت علیہ السلام ان کے باپ وہ بھی پغمبر اسی طرح بھی شمار پغمبر آئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طور پاڑھ گوبر پرلایا اور خود ان سے کلام کی اس لئے ان کو موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں تو ان کے زمانے کا ہی ذکر ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وئی آئی کہ اے موسیٰ جو بھی میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا ایک بار گناہ کی معافی مانگے گا سچی دل سے میں اس کے سارے زندگی کی گناہ معاف کر دوں گا چتریں بھی گناہ ہوئے سارے زندگی گناہ کرتا رہا کرتا رہا جب سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی لے کر آئے آنے کے بعد مجمع کٹھا تھا لوگوں کو سنا دیا تقریر میں تو ایک شرابی کبابی شک ساری زندگی گناہوں میں اللہ پر گزرنے والا ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی اس کا وہاں سے گزر ہوا نشے کی حالت میں شراب پی ہوئی تھی لیکن اس کے کانوں میں یہ کلمات موسیٰ علیہ السلام کے پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ایک بار معافی مانگے گا میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا وہ اس کے کانوں میں یہ بات پڑی وہ چلا گیا چلا گیا زندگی گزرتی رہی سارے آپ نے اپنے کروں میں چلے گئے ایک وقت ایسا آیا کہت پڑ گیا نہ بارش ہر چیز سوک جنوار مرنے لگے کاز کا تنگ کبھی نہیں اور وہ شرابی کبابی جو ہیں وہ بیمار ہو گیا زندگی کے آخری دن اس کے آگئے تو ان بنی اسرائیل نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ضرور عذاب ہے اور اس عذاب کی کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے درمیان شخص ہے نا ساری زندگی گناہ کرتا رال رب کا نافرمان رب کے رسول کا نافرمان رب کی کتاب کا نافرمان اسی کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر بستی سے بار پھینک دو تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں یہ ہم سے ختم ہو جائیں انہوں نے کیا کیا وہ اس کو اٹھا کر وہ سیڈ پہ چاہوں وہ کوڑا پھینکتے تھے گن پھینکتے تھے وہاں جا کر پھینک آئے بے ہوشتہ مد ہوشتہ بیمار تھا زندگی کے آخری سانس پہ آخری کڑیاں تھی وہاں پھینک آئے پھینکنے کے بعد جب کوئی تھوڑی سیو سے ہوش آیا اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا دائیں بائیں کوڑا کرکٹ سب کو جیسے گن پڑا ہوئے ہیں اللہ اکبر رب کی رحمت بھی کتری بڑی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے جب اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ نہ اپنا ماں نہ باپ نہ پہن نہ بھائی نہ رشتار کوئی بھی موجود نہیں نیچے ایک وہ ہیں کوڑا کرکٹ ہیں ہر طرف گھند ہی گھند ہیں اور اوپر ایک کھلا اسمان ہیں تو اس وقت اس کی دماغ میں اس کی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ لفظ آ گئے کہ موسیٰ جا پھر لوگوں سے کہتے ہیں جو مجھ سے بار معافی مانگے گا میں ساری زندگی کے اس کے گناہ دھوڑ دوں گا معاف کر دوں گا جیسے اس کے دل میں یہ خیال ہے اس نے اسمان کی طرف دیکھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نایے راکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موارک ہیں کہ مجھے ایک عابد کے سو سال کی عبادہ ستری خوشی نہیں ملتی جتنی ایک گناہگار شخص کی توبہ کرنے سے مجھے خوشی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ فرشتوں آج اسمان پر چراغ کر دوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پاک کیا کوئی نیک شخص آنے والا ہے فرمایا نہیں آج ایک گناہگار آدمی جو ساری زندگی میرا باغی رہا مجھ سے بغاوت کرتا رہا آج اس نے توبہ کر لیا مجھ سے صلح کر لیا اس کی خوشی میں آج اسمان پر چراغ کر دوں تو اس نے جب اسمان پر دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا وہ لفظ موسیٰ علیہ السلام کی اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے تو اس نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اے خدا کیونکہ خدا کا تو اس کو پتہ نہیں تھا وہ تو موسیٰ کو جانتا تھا ساری زندگی اس نے نشی میں گزاری تھی اس وقت اس نے کہا کہ اے موسیٰ کے خدا اے وہ خدا جس کا موسیٰ ذکر کرتا ہے جس کی موسیٰ عبادت کرتا ہے اے وہ خدا ساری دنیا مجھے چھوڑ گئی وہ جو میرے اپنے ہونے کا دم پر دے تھی جو میرے اپنے تھی اس سارے مجھے چھوڑ کر اس کچھرے پر پھیک ہے اے موسیٰ کے خدا تو بھی مجھے چھوڑ جائے گا اور لوکے کی طرف مجھے چھوڑ جائے گا آنکھوں سے اس کے آسو جاری ہو گئے دامت کے اللہ تعالیٰ نے ویگی موسیٰ جلدیا کوئی دور پر موسیٰ رسلا دوسرا ہم پاگے پاگے گئے کوئی دور پر کہ پتنے کیا اچانک کوئی مسئلہ پیش آگے اگر اللہ تعالیٰ نے ویگی ذریعہ مجھے فٹا فٹ کوئی دور پر آنے کے لئے بھلایا جب پہنچے فرمایا کہ یا اللہ پاک تیرے بندہ حاضر ہیں فرمایا کہ موسیٰ جا فلہان جا کبر جا اس کوڑے والے ٹیر پر گندگی کی ٹیر پر میرے ایک دوست پڑھا ہوئے مرہ پڑھائیں وہ فوت ہو گئے اس کی رو نکل گئی تو اس کے بعد جا بنیسائر میں یہ منادی کر دے کہ جو بندہ اس کے جنازہ پڑھے گا اس کو تو میں نے بخش دی ہیں جو اس کے جنازہ پڑھے گا اسے بھی بخش دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کونسا ایسا کچھ نصیب شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہہ رہا ہے آگے بنیسرائیل میں منادی کی بنیسرائیل والے تو آنے ٹوٹھے تھے کہ کوئی ایسی نیکی کرے چھوٹی سی کہ جان چھوٹ جائے کیونکہ وہ ایسی قوم ہی ایسی تھی سارے بھاگے بھاگے گئے آگیا کہ موسیٰ پیچھے پیچھے قوم بھاگے جا رہی ہیں بھاگے جا رہی ہیں بھاگے جا رہی ہیں جیسی کجھرے پر کجھرے کے ٹھیر پر پہنچے دیکھا وہی گناہ گار شراب بھی کباب بھی ساری زندگی گناہ کرنے والا پڑھا ہوئے مکھیوں اوپر پڑھا کہہ نہیں لگی موسیٰ تو ہم سے مزاہ کرتا ہے یا تیرا خدا ہم سے مزاہ کرتا ہے یہ شخص ساری زندگی اس نے گناہ میں گزارتی ہو تو کہہ رہی اللہ کا دوست یہ اس کا کون جناہ پڑھے گا واپس چلے گئے موسیٰ علیہ السلام بڑے احران ہوئے موسیٰ علیہ السلام پھر پاگے پاگے کوئے طور پر پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے اللہ پاگے یہ کیا معاملہ ہیں قوم ایسے کہہ رہی ہیں اور آپ ایسے فرما رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے موسیٰ بالکل با یہی تھی کبابی تھا شرابی تھا ساری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن موسیٰ جب سارے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اس وقت اسے مجھے پکارا تو اے موسیٰ اب تو ہی بتا جسے لوگ چھوڑ جائیں وہ جب مجھے پکاری میں بھی چھوڑ جاؤں وہ پھر مجھ میں اور لوگوں میں کیا فرق ہوا اے موسیٰ اے موسیٰ میں تو کرتے ہو یہ کوئی تھمنے والا ہوں جو میری طرف نگاہ کر کے اسمار کی طرف دیکھتے ہیں اس کی نگاہ واپس نہیں جاتی کہ میرے فرشتے اس کے پاس پہنچا تھے اے موسیٰ میری غیمن نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سارے چھوڑ کر جائیں چاہے وہ مجھے پکارے تو میں بھی اس کی پکار کو نہ پہنچوں جب موسیٰ لوگوں کو بتا دیئے جب بتایا پھر لوگوں نے اس کا نواز جنادہ پڑا میرے دوستوں اللہ کی رحمت بہت موسیٰ ہے غفور رخیم ذات ہیں یقین کریں اتنا غفور رخیم ذات ہیں کریم ذات ہیں کہ ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی پا رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی رحمت ہمارے قناہوں کی ایک ہاتھ ہے داداد ہے گننے جا سکتے ہیں لیکن اس کی رحمت جوئے نہ وہ گننے سے پا رہے ہیں موسیقا